بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات چمپا کتاب برائے جماعت ششم سبا کا عنوان ہے ذرائع ابلاغ جس کا میں نے یہاں خلاصہ کور کیا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے تو دراصل ذرائع ابلاغ وہ ذرائع ہوتے ہیں جن کے ذریعے مواد کی تشہیر کی جاتی ہے نیوز اخبارات کے ذریعے خطوط کے ذریعے مختلف میڈیمز ہو سکتے ہیں ان کے تو دیکھ لیتے ہیں خلاصے کو بلا توقف کہ اردو میں میڈیا کو ذرائع ابلاغ کہتے ہیں میڈیا میں محض کوئی ایک چیز شامل نہیں بلکہ یہ بے شمار اشیاء کا مجموعہ ہے یعنی کہ اس میں ایک چیز نہیں جیسے اخبارات بل بورڈز پانفلٹ ریڈیو ٹی وی فلم اور ان سے بابستہ تمام قسم کا مواد شامل ہے اچھا اب اگر آپ یہ دیکھیں تو ان سب میں کوئی نہ کوئی میسیج ہوتا ہے کوئی نہ کوئی عوام کی اویرنیس کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے جیسے اخبارات ہیں جو عام طور پر ڈیلی روٹین میں چل رہا ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے ٹھیک ہے بل بورڈز میں بھی عام طور پر انفرمیشن دی جاتی ہے پانفلٹ میں ریڈیو میں ٹی وی میں تو ان سب سے وابستہ تمام جو مواد شامل ہے یہ کیا ہے ذرائع ابلاغ تو اچھا تو پھر اس کے بعد دیکھیں اگر آپ انفرمیشن پہنچا رہے ہیں کوئی بھی ٹی وی پہ پوری دنیا تک وہ نیوز جائے گی ٹھیک ہے میڈیا نے آج کل زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے خواب و تعلیم ہو یا ہنر سیکھنا کاروبار کرنا ہو یا اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا سب کچھ میڈیا نے آسان کر دیا انسان کی پہنچ میں کر دیا ہے آج انسان ہزاروں میل بیٹھے دور انسان سے رابطہ کر سکتا ہے ٹیلی فون ہے ٹھیک ہے تو یہ سب ضروری بات لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ میڈیا پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ زندگی کہ صرف کسی ایک پہلو کے بارے میں ہماری دہانمائی کر سکتا ہے یا انفرمیشن پہنچا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی عملی اعتبار سے اس سے مختلف ہو ٹھیک ہے مازوکات آپ تی وی پہ یا سوشل میڈیا وغیرہ پہ مختلف قسم کی غلط نیوز بھی دیکھتے ہیں جن کا حقیقی زندگی سے سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لئے انسان کو اپنے ذہن کے استعمال کر کے حقائق کو پرکھنا چاہیے تو پھر کہتے ہیں کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے لئے میڈیا لٹرسی یعنی میڈیا کی خاندگی خاندگی کا مطلب کیا تھا لٹرسی یعنی میڈیا کے بارے میں نو ہاؤ ہونی چاہیے آپ کو آپ نے اس پر آنک بند کہ بلیف نہیں کرنا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہم میڈیا کے ذریعے حاصل ہونے والے پیغام کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ سمجھنے کی آج دیوچہ میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ اپنی بات کو بڑھا چڑھا کے کرنے کی بھی ایک عادت ہوتی ہے ان لوگوں کو ٹھیک ہے آج کل جیسے یلو صحافت ہے وہ بہت سا کچھ خراب مواج ہے وہ پیسہ دے کے بکتا ہے تو اپنی بات جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے بچ جائیں پھر اللہ تعالی نے بھی دین اسلام میں ہمیں تشہیر کا مطلب ہے پھیلانا اس کے اصول و قواعد کو واضح کیا ہے تو اس اسے میں قرآن حکیم کی صورت الحجرات میں بڑی واضح ہدایات کی گئی ہیں اور اس کا مین مقصد جو ہے وہ یہی کہا گیا کہ بغیر تحقیق کی کسی کی بات غلط انداز میں پھیلانا جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے ہم نے جھوٹی بات نہیں پھیلانی ہم نے اس کی ویریفیکشن پہلے کر لینی ہے پھر کہتے ہیں اولا میڈیا کا جو کام ہے ضروری معلومات کا تبادلہ تھا لیکن آج اس کا دائرہ کار پھیل گیا ہے ہمیں چاہیے کہ میڈیا کو بہترین اور کار امد مقاصد لئے استعمال کریں تو یہ جو ہے میں نے سبق ذرائع بلا کا خلاصہ جو ہے آپ کے کہلے ایک سٹوڈنٹ نے ایک ریکویسٹ بڑی زور و شور سے کی تھی اس پر میں نے یہ لکھ دیا ہے جزاکم اللہ خیئی سٹی بلیس اللہ حافظ ہمیشہ مجھے دعاوں میں یاد دکھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لئے جو ہے وہ آخرت کے معاملات میں آسانیا کریں ہمارے والدین کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں اپنے معاملات سے حسن طریقے سے سرخ رو کریں جزاکم اللہ خیئی سٹی بلیس سٹی ٹیون اللہ حافظ